بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک تنگ دست انسان نے انہیں روک کر کہا اے اللہ کے نبی جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو اللہ سے کہنا میرے حصے کا جتنا رزق ہے وہ ایک ہی بار میں مجھے عطا کر دیں تاکہ میں ایک دن ہی سہی پیٹ بھر کر کھا سکوں آپ نے جا کر حسب وعدہ اس کا پیغام اللہ تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے کا رزق صرف ایک اناج پوڑی ہے اس لیے اسے تنگ دستی کے ساتھ دیتا ہوں کہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو دے دیا تو اس نے پلٹ کر کہا اے موسیٰ جب آپ کا دوبارہ جانا ہو تو اللہ کے سامنے عرض فرمائے گا کہ مجھے وہ ایک بوری رزق ایک ہی دفعہ میں عطا کر دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں آپ نے ایسا ہی کیا اور اگلی بار اللہ کی جانب سے اس کا رزق ایک ہی بار میں اسے مل گیا پھر آپ کچھ عرصہ بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ شخص بہت خوشحال ہے اور اس کے گھر کے آگے یتیموں مسکینوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ کو حیرت ہوئی اور فوراں کوہے دور پر دشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا اے اللہ آپ کا کہا پتھر پر لگیر ہے مگر میں اتنے عرصے بعد گزرا ہوں اس کا رزق ابھی تک مل رہا ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تم سچ کہتے ہو مگر وہ شخص بہت ذہین نکلا اس نے دیئے گئے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی کھلایا مگر جو باقی وجہ وہ اس نے میری راہ میں خیرات کر دیا میں نے ہی وعدہ کیا ہے کوئی میری راہ میں ایک حصہ خرچ کرے گا میں اسے ستر حصے واپس کر کر دوں گا اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے اے موسیٰ میں اپنے وعدے کے مطابقی سے مسلسل رزق لٹا رہا ہوں